نیشنل کانفرنس کا کارڈر جو ہے وہ سب سے بڑی کارڈر بیس پارٹی اب بھی ہے جو موکشمیش اور انتناگ اور راجوری حلقے میں بھی اس کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہوگا اس اعتبار سے یہ دیکھنا بڑا دلچسپی کا معاملہ ہوگا لیکن ابھی تک جو انڈیکیشنس اس میں یہی لگ رہا ہے کہ قریبی مقابلہ ہوگا نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے درمیان یہ آلتہ آپ صاحب کا وہاں اپنا ایک حلقہ ہی پیر مریدی کا بھی ایک حلقہ ہے اس کے علاوہ اپنی برادری کا بھی ایک حلقہ ہے لیکن یہ بھی ہے کہ ایز ایک کینڈیٹ محبوبہ مختی کی ایکسیپٹی بلیٹی تھوڑی زیادہ بہتر لگ رہی ہے کچھ غلقوں میں لوگوں میں گم و گصہ ہے کہ ہم ریاست نہیں رہے خصوصی درجہ نہیں رہا وہ گم و گصہ تو وہاں بھی ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کا اظہار ہوگا اور رہی بات یہ کہ بندو کا اثر وہ تھوڑا بہت اب بھی وہاں ہے تو اس لیے یہ بھی ایک نیریٹو ہے کہ وہ اثر ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ختم اس کے بارے میں بھی دو نیریٹوز ہیں جمو کشمیر میں انتخابی دنگل ہر گزرتے وقت کے ساتھ دلچسپ ہوتا جا رہا ہے سینگر پارلیمانی نشست اور باراملہ پارلیمانی نشست پر ووٹنگ کی شرعہ گزشتہ دخائیوں کے ریکارڈ توڑ کر بہتر درج ہوئی تو وہیں اب سب کی نظریں جنوبی کشمیر کی نشست پر ٹکی ہوئی ہیں انتناک راجوری نشست وہاں پر کیا سر اتخال رہے گی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جناب مشتاق احمد تانترے صاحب ہیں شعبہ نیوز آل انڈیا ریڈیو سینگر کے سابق سربراہ ہیں اور منجی خوید صاحب ہی ہیں سر سب سے پہلے خوش آمدید سر کئی دہائیوں سے اب ان انتخابات کو کور کرتے آئے ہیں اور اس دور میں جب ایک ریاست ہوا کرتی تھی اب ہم یوٹی میں ہیں تو آج کی یہ انتخابات ان انتخابات سے کیسے آپ منفرد پاتے ہیں دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ پچھلے تین چار دہائیوں کے دوران صورتحال بدلی اور پچھلے پانچ سال میں تو یکا یک ایک تبدیلی آگئی اب یہ ڈیویٹربل ہے کہ تبدیلی بہتری کے لیے آئی کچھ لوگوں کی نظر میں بہت کچھ بہتر ہوا بہت کچھ بدل گیا اور کچھ لوگوں کے لیے بدلاؤ جو آیا ہے وہ ایک ڈیووشن ہے ریاست سے یوٹی ہو گئے ہیں سپیشنل سٹیٹس ختم ہو گیا ہے اور مستقبل کے لیے خدشات آ گئے ہیں تو یہ دو الگ الگ نیریٹیو ہیں لیکن بدلاؤ تو آ گیا ہے ایک بڑا بدلاؤ آ گیا ہے زمینی صدا پر دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے اب اس بدلاؤ کے بعد اور بدلی ہوئی صورتحال میں جب یہ الیکشن آج ہو رہے ہیں تو یقیناً پہلے کے الیکشن سے یہ ڈیفرنٹ ہے پہلی بات یہ ہے کہ پہلے الیکشن میں بائی کارٹ کی باقاعدہ کالیں ہوا کرتی تھی اب کی بار کسی نے کال نہیں دی کال دینے والے کئی ہیں تو یہ ایک بدلاؤ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندو کا سایہ بھی ہوتا تھا وہ بہت کم دکھا تو ان دونوں فیکٹرز کی وجہ سے ووٹنگ کی شرعہ بڑ گئی اب ووٹنگ کی شرعہ کی بڑنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی کہ جن لوگ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو کچھ کیا گیا جو یہاں بدل بدل دیا گیا جس کو وہ کہتے ہیں پرموشن کے بغیر ڈیموشن ہو گئی تو اس کے خلاف ناراضگی کے اظہار کے طور پر بھی اگر وہ اپنے ووٹ سے اپنی رائی بتانا چاہتے ہوں یعنی کہ جو محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ نے جو یہ کہا تھا آپ اسی کی سا جائیں گے وہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے جو چینوں فیکٹر ہیں جی بندو کا اثر کم ہونا بائیکارڈ کی کال نہ ہونا اور یہ بھی جو کچھ بدلاؤ ہوا ہے اس بدلاؤ کے تعلق سے اپنی آرہ اپنا پیغام اپنی مسیج دنیا تک ملک تک قیادت تک مہنچانا جہاں پر آپ بات کرتے ہیں سر کے بندو کلچر کام ہونا بائیکارڈ کی کال کام ہونا لیکن جب ہم جنوبی کشمیر کا رکھ کرتے ہیں کچھ دن پہلے ہی وہاں پر پھر سے ٹارگیٹڈ کلنگز ہوگی ایڈ دی سیم ٹائم وہاں پہ کہیں نہ کہیں ابھی ملٹنسی کا پورا خاتمہ بھی نہیں ہوا ہے تو کیا یہ بدلاؤ اب وہاں پر بھی پائیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو بدلاؤ ہوا ہے اس کا ایک پورشن تو وہاں بھی ہے وہ یہ ہے کہ نئی صورتحال ہے اگر لوگوں میں گم و گصہ ہے کہ ہم ریاست نہیں رہے خصوصی درجہ نہیں رہا وہ گم و گصہ تو وہاں بھی ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کا اظہار ہوگا اور رہی بات یہ کہ بندو کا اثر وہ تھوڑا بہت اب بھی وہاں ہے تو اس لیے یہ بھی ایک نیریٹیو ہے کہ وہ اثر ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ختم اس کے بارے میں بھی دو نیریٹیوز ہیں تو وہاں پر سر اگر شرعہ اچھی درج ہوئی تو وہ کس جانب اشارہ دے گی لیکن 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 بنیادی طور پر یہ بات ہے کہ وہاں کی جو کانسٹونسی ہے وہ بدل گئی ہے اب اس میں ساتھ ہلکیں اس پار کے ہیں تو اس وجہ سے ایک وہ بھی ایک شاید ایک ایک موٹیویٹنگ فیکٹر یا پرشر والا فیکٹر ہوگا یہاں والے لوگوں پہ کہ اگر ہم ووٹ نہیں کریں گے اور وہ ووٹ کریں گے تو ان کی مرضی رہے گی ہماری مرضی نہیں رہے گی تو اس اعتبار سے یہ لگ رہا ہے کہ وہاں بھی ووٹنگ پرسنٹیج ہوگا اچھا خاصا ہی ہوگا باوجود اس کے کہ وہاں بھی حال میں ایک ملٹنٹ انسیڈنٹ بھی ہوا ہے اور تھوڑی سی صورتحال یہاں سے ڈیفرنٹ ہے حالانکہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ نارچ میں ملٹنسی کے دور میں بھی پولنگ تھوڑا سری نگر سے اور سوٹ سے بہتر ہوا کرتی ہے تو اس اعتبار سے سات فیصد تھوڑا زیادہ ہے لیکن اب چونکہ راجوری اور پھنش کا معاملہ آ گیا ہے وہاں اچھی خاصی پولنگ ہونے کی طبق ہے تو اس کے طریقے سے ایک جو کمپیٹیٹو انصر رہے گا کہ یہاں بھی جو انہتراغ اور کلکام کے حلقے ہیں وہاں بھی شاید پولنگ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہوگی یہ ہوگا کہ اگر یہاں کم ہوئی اور وہاں زیادہ ہوگی تو وہ اثر انداز ہو جائے گی نتیجے پہ اس لیے اوہرال یہی لگ رہا ہے کہ انہتراغ میں بھی اچھی خاصی پولنگ ہوگی ہاں یہ ہے کہ بھی دو دن ہے کوئی ایسائی انسیڈنٹ نہ ہو جائے جس سے اثر پڑ سکتا ہے سار آپ یقیناً جس طرح آپ نے بات کی کہ جو اس سائٹ کے ووٹر ہیں اور اس سائٹ کے ووٹر ہیں وہ دونوں ڈیسائیڈ کریں گے اور وہی امیدوار سامنے آ سکتا ہے جس کو جس کی پکڑ دونوں جگہوں پر رکھو اس صورتحال میں آپ کس کا پڑھلہ مضبوط پاتے ہیں کیونکہ ایک جانب سابقہ وزیراعلا محبوبہ مفتی ہے ان کا اپنا آبائی علاقہ بھی وہی ہے اور ایڈ دے سیم ٹائم میاں الطاف ہیں جو آج تک کوئی الیکشن خارے نہیں ہیں اور آپ زفر اقبال منحاص بھی ہیں تکر بنیادی طور پر یہ جو نیا حلقہ بنا ہے مطلب نیا حلقہ ہے کہ اس کی خدبندی چینج ہو گئی ہے اس کے بعد اس کے بارے میں پرڈکٹ کرنا یہ پہلا الیکشن ہے پھولا ڈیفکلٹ ہے دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ریاست میں بھی جو پولٹیکل ایکویشنز ہیں وہ بڑی چینج ہو گئی ہیں بہت کچھ بدلہ ہے تب سے پولٹیکل ایکویشنز میں پی ڈی پی سے بہت سے لوگ نکلے ہیں یا نکالے گئے ہیں اور جیسا کہ وہ خود میڈم کہتے کہ نکالے گئے ہیں پیشر ہے ان پر لیکن وہ کہتے کہ کیاڈر جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے عوام ان کے ساتھ ہیں اور ابھی تک انہوں نے جو کمپین چلائی ہے وہ دیکھنے کے طور پر بڑی زہردار لگ رہی ہے اس حد تک دونوں جگہ یہاں بھی اور پار بھی اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ میالتا آپ صاحب کا وہاں اپنا ایک حلقہ ہے پیر مریدی کا بھی ایک حلقہ ہے اس کے علاوہ اپنی برادری کا بھی ایک حلقہ ہے لیکن یہ بھی ہے کہ ایز ایک کینڈیٹ محبوبہ مفتی کی ایکسیپٹی بلیٹی تھوڑی زیادہ بہتر لگ رہی ہے کچھ حلقوں میں دونوں جگہ دونوں جگہ پہ کچھ حلقوں میں کیونکہ پنچ راجوری حلقے میں بھی پی ڈی پی نے اپنے انڈروڈز کیے تھے دو تیر اسمبلی سیگمنٹس میں وہ پچھلی بار کامیاب بھی ہوئے تھے اور نزدیک بھی رہے تھے تو اس ادبار سے ان کا وہاں ہے لیکن اب وہ لوگ نہیں رہے وہ دوسری پارٹیو میں گئے ہیں اس لیے یہ دیکھنا دیکھنے والی بات ہوگی لیکن مجموعی طور پر جو میرا ایک سارے بارے میں اسیسمنٹ ہے بھی یہاں بھی الیکشن ہوئے سارے نگر میں بھی الیکشن ہوئے ایسا ہے کہ نیشنل کانفرنس کا کارڈر جو ہے وہ سب سے بڑی کارڈر بیس پارٹی اب بھی ہے جو موکشمیل کی اور انتناگ اور راجوری حلقے میں بھی اس کو اس چیز کا ایڈوانٹیج ہوگا میرے خیال میں ان کو اگر تھوڑا سا ڈیس ایڈوانٹیج ہوگا وہ شاید اس بات کا ہوگا یہ ایز ایک کینیڈیٹ پارلیمنٹ میں جانے کے لیے جو کینیڈیٹ انہیں چھوڑا ہے اس کی اپنی برادری میں اپنی ایکسیپٹیبلیٹی تو ہوگی ہی ہوگی لیکن اکراس دا بور ان کی ایکسیپٹیبلیٹی اتنی نہیں ہوگی جتنی پی ڈی پی کے کینیڈیٹ کی ہے تو وہ ان کو ایک تھوڑا سا ایج ہے لیکن ذات برادری کا معاملہ ہے کہ بی جے پی کا بھی ایک انصر ہے بی جے پی کا بھی اپنا اثر ہے اور وہ ایک تیسری پارٹی کی حمایت کرتے ہیں جو پارٹی کہتی ہیں ہم نئے ہیں حالانکہ لوگ سارے پرانے ہیں نام اور نارا ہی نیا ہے تو اس اعتبار سے یہ دیکھنا بڑا دلچسپی کا معاملہ ہوگا لیکن ابھی تک جو انڈیکیشنس اس میں یہ ہی لگ رہا ہے کہ قریبی مقابلہ ہوگا نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کے درمیان اور بہت ہی نارو مارجن سے ہی وینر آئے گا جو بھی آئے گا دو جماعتوں کے مابین مقابلہ دیکھ رہے ہیں آپ کی یہ ترکونی تو ہے ہی ہے چوتھے امیدوار بھی ہیں آزاد صاحب کی پارٹی کے وہ بھی ہیں لیکن اصل مقابلہ جو 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 جن کے درمیانی مقابلہ ہوگا جو نمبر ون اور نمبر ٹو پیشن پہ رہیں گے وہ نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی ہے یعنی کہ اپنی پارٹی کا یہ دعویٰ کہ ہم نمبر ون پہ ہیں باقی سب نمبر دو یا تین پہ ہیں وہ بالکل غلط نہیں میرے خیال میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے جہاں تک ہم دیکھتے ہیں باقی یہ لوگوں کی مرضی ہے اندر جا کے وہ کس بٹن پہ لڈبائیں گے ان میں کیا ہوگا لیکن ابھی تک کا جو کمپین ہے جو ایکسپٹیبلیٹی لیول ہم دیکھتے ہیں جو نیریٹیو سیٹ ہے اس نیریٹیو کے اعتبار سے اور جو ہم نے کمپین کا ابھی تک ٹون اور ٹینر دیکھا اور لوگوں کا ریسپاند دیکھا اس کے اعتبار سے نیشنل کانپنسور پی ڈی پی میں ہی اصل مقابلہ ہے خیر ایک تو حدود بندی کے تعلق سے آپ نے بات کی لیکن اس میں ایک اور فیکٹر ایڈ کر دیا گیا ہے جو پہاڑیوں کو ایس ٹی کا درجہ دیا گیا تو وہ کس کے لیے بینفٹ رہے گا اور اس کا نقصان کس کو رہے گا دیکھیں رہے ظاہرہ طور پر پہاڑیوں کو ایس ٹی کا درجہ ملا اور اس کا فائدہ بی جے پی کو ہونا چاہیے بی جے پی بجائے بجائے خود میدان میں نہیں ان کو ان کو ان کا ان کا وہ کسی اور بھاٹری کو حمایت کر رہے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ویڈن برادری بھی ایک اپنے ایکسپٹیبلٹی کی لیول ہوتی ہے کہ ساری برادری ایک ساتھ نہیں چلتی ان برادریوں میں بھی اپنا کمپٹیشن ہوتا ہے کسی 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 کی ایکسپٹیبلٹی اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ کچھ علاقوں میں کچھ کچھ پہاڑی لوگ انہیں پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے اپنی حمایت کا اندیا دیا تھا کہ بی جے پی چونکہ نہیں ہے تو ہم معروبہ مبتی کی حمایت کریں گے تو یہ کچھ پہاڑی لوگ انہیں کہا بھی تھا اور پھر انہوں نے جو مہم وغیرہ وہاں چلائی وہ بھی اکراز بوڈ تھی وہ اس میں کوئی پہاڑی گوجری کا کوئی یہ نہیں تھا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جب اصل باری آئے گی جب ووٹ ڈالنے کی باری آئے گی تب کیا ہوگا تو لیکن آہ ظاہرہ طور پر تو یہ ہونا چاہیے کہ پہاڑی طبقے کے ووٹ بی جے پی والے جو سپورٹ سپورٹڈ کنڈیٹ ہیں ان کو ہی ملنے چاہیے لیکن مل پاتے ہی ہیں نہیں مل پاتے ہیں وہ تو دیکھنے والی بات یقیناً اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا سینٹرل کشمیر اور نارت کشمیر میں انتخابات ہو چکے ہیں کس کا پڑھلا باری بات ہی دیکھنا سری نگر والی سیٹ میں تو تقریباً آگا روخ اللہ کی جو جیت ہے وہ یقینی ہے نیشنل کانفرنس کی آچھا باراملہ والے حلقے میں انجینر رشید کا ایک ایموشنل کارڈ آ گیا جس کی وجہ سے دونوں طرف نقصان ہوا پی سی کا بھی اور نیشنل کانفرنس کانفرنس کا بھی لیکن اگین وہی بات آ جاتی ہے جو ہماری انپوٹس ہیں جو ہم سنتے آئے ہیں کیونکہ نیشنل کانفرنس جتنی ہر جگہ موجود ہے اتنی اور کوئی پارٹی بھی ہر جگہ موجود ہیں انجینر رشید کا ایموشنل کارڈ آ گیا بہت سے لوگ اس کی طرف گئے لیکن کارڈر اس کا تو نہیں ہے تو لہٰذا اس نے جو ووٹ لیے وہ ان کا کمال ہے لیکن اتنے ووٹ وہ لے لیا ہوگا کہ وہ عمر عبداللہ سیز بازی لے جائیں گے اس کے مجھے چانس سے کمی لگ رہے ہیں حالانکہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا چار کو ہی سارا معاملہ سامنے آئے گا اور جو بھی فیصلہ ہوگا جو بھی وینر ہوگا بہت نیرو مارجن سے ہوگا لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اپنی پارٹی جس طرح کے مدے یا جس طرح کی پوائنٹس لے کر عوام کے سامنے آ رہے ہیں آپ اسے کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کیا وہ لوگوں کی پکڑ بنانے میں کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بنیادی طور پر ایک مسئلہ یہ ہے جیسا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ دو ہزار انیس کے بعد سب کچھ بدل گیا ہے الٹ پلٹ ہو گیا ہے اور اس بدلے ہوئے تناظر میں ابھی تک جو نیریٹیو ہے وہ سیٹ ہی ہو رہا ہے بلکہ سیٹ ہو بھی نہیں پا رہا ہے وہ بھی ہے اب اس میں ایک بی جے پی کا اور ان کے الائز کا نیریٹیو یہ ہے کہ تب سے امن آ گیا ہے تب سے تیزتے ترقی ہو گئی ہے بہتری آ گئی ہے اور دوسرے نیریٹیو یہ ہے کہ نہیں یہ تب سے یہ ہو گیا ہے کہ ہمارا خصوصی درجہ ہماری ریاست کا درجہ اور ہمارے اور اختیارات ختم کیے گئے اور ہمارے مستقبل کے لیے ہماری شناک کے لیے خدشات پیدا ہو گئے ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں نیریٹیو جو ہیں ہیچ گراؤنڈ میں موجود ہیں اب کون کس کی طرف جاتا ہے وہ تو دوسرے دکھنے والی بات ہیں لیکن اصل مدہ جو ہے جو مدہ بھی میسنگ ہے وہ مدہ یہ ہے کہ آگے جانے کا راستہ کیا ہے اس پہ دونوں سائیڈ خاموش ہیں ایک سائیڈ یہ کہتا ہے کہ ہم نے سب کچھ بدل دیا سب کچھ بہتر ہوگا اور اب تو یہاں بلکل سونا اگل رہا ہے ان کے حساب سے تو مستقبل کی کوئی فکر ہی نہیں ہے اب ابھی سونا اگل ہی رہا ہے دوسری طرف سے یہ کہتے ہیں کہ سب تباہ ہو گیا لیکن اس تباہی سے بچنے کا کیا راستہ ہے وہ وہ نہیں بتا پا رہے ہیں تو وہ لے کر رہے ہیں دونوں سائیڈ سے اس لیے کنونسنگ نہیں ہے لیکن یہ بھی بات ہے کہ یہاں کے لوگوں کو اب یہ لگ رہا ہے کہ پچھلے چار پانچ سال میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد ووٹنگ رائٹ جو ہے یہ بہت امپارٹنٹ رائٹ ہے اس کو استعمال اگر وہ نہیں کریں گے تو اس کے بھی خوئے جانے کا خطرہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ہی ایک راستہ ہے جسے وہ اپنی بات رکھ سکتے ہیں تو اس لیے وہ اپنی بات رکھ رہے ہیں چلیئے آپ نے حمر صد بات کیا آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب تینکیو تو ناظرین آپ تھے موشتاک احمد صاحب جو کہ سابقہ ڈریکٹر نیوز ہیں آلینی ریڈیو سرینگر کے اور ساتھ ہی ایک منجے ہوئی صحافی اور کلمکار ہیں لینک سیویرا کے لیے سرینگر سے کمرمنیر صفحان کے ساتھ میں زبر قریشی